امید کے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سخت سے سخت مصیبت سے فوری نجات کا ایک خاص وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا جس پر عمل کرنے سے آپ کو ہر طرح کی سخت سے سخت ارے شانی سے فوری طور پر نجات مل جائے گی اس کیلئے آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنا ہوگا وظیفہ سمات فرمانے سے پہلے ایک گزارش کے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دے اب آئیے محترم ناظرین وظیفہ ملاحظہ فرمائیں یا ارحم الراحیمین ہر ایک مصیبت کے لئے اس مبارک نام کا ہر وقت ورد رکھنا تمام آفتوں کا مجرب علاج ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت ایک جلاد رہزن نے پکڑا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا جناب نے اس مصیبت کے وقت میں تین مرتبہ یا ارحم الراحیمین زبان سے نکالا تھا کہ حق تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا جس نے بہت جلد پہنچ کر جلاد کو قتل کیا اور آپ کو رہائی دی سجدے میں سو مرتبہ روزانہ اس نام کا عشاء کے بعد پڑھنا لا علاج مرضوں کی دبا ہے سخت سے سخت مصیبت سے نجات ملنے کا کامل ذریعہ ہے کسی بھی مسلمان کو اس دولت سے محروم نہ رہنا چاہیے محترم ناظرین اگر آپ بھی کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر عمل کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس وظیفے کا ترشمہ کہ کیسے آپ کی تمام مشکلات دور ہوتی جائیں گے یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمل ہے اور یہ خاص عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر کوئی سخت پریشانی آ جائے جب بھی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی مدد کے لئے یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ تعالی غیبی مدد سے ضرور حل فرمائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے بے شمار مسائل کے حل کے لئے بہت ہی پیارے پیارے آمال بتائے ہیں تو آج کا جو عمل ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے کسی مسئلے سے آپ دو چار ہوں کوئی سخت ترین مسئبت ہو جو حل نہ ہو رہی ہو تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو وہ آیت یہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے محترم ناظرین آپ نے ایک دن میں اس آیت کو ایک ہزار بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس ایک آیت کو پڑھنے کی بدولت بہت جلدی جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لئے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ اللہ تعالی اپنی غیبی مدد سے ضرور حل فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالی نے آگ کو تھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا صرف اس ایک آیت کی برکت سے امید کرتا ہوں ناظرین آپ بھی اپنی سخت سے سخت پریشانی سے نجات کے لئے اس آیت کے وظیفے پر ضرور عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ